اسلام علیکم میرے پیرا کرے ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں اللہ باقی ذات سے آپ بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت اچھے سے روزے گزر رہے ہوں گے تو ویورز میری کچھ طبیٰ ٹھیک نہیں تھی اس لئے میں کوئی ویڈیو بغیرہ زیادہ اپلوڈ کر کے نہیں ڈال رہی تو آج میں تھوڑی سی حمد کی ہے میں نے کہا اپنے ویورز کو بلے سے بنانا بتاؤں اور آج ہم بتاتے ہیں کہ ہم افطاری کیسے کرتے ہیں اور ہماری افطاری میں کیا کیا ہوتا ہے روٹین سے وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو آج روٹین سے دکھائیں گے لیکن چھوٹی سی ہماری افطاری ہوتی ہے تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو دل کا ذاتہ کہ آپ لوگوں کو دکھائیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم افطاری کیسے کرتے ہیں تو یہ میں نے بیسن لے لیا اس کو میں بھی بھولتی ہوں اور پھر میں آپ کو بلے بنانا دکھاؤں گی ہم نے اتھر سی تقریباً دو چھٹکی ہم نے اس کی اجوائن بھی لے لیا ہے اس کو چیزے صاف کر لیا ہے اور یہ ہم نے نمک لے لیا ہے یہ ہمارا تھوڑا صاف ایک چھٹکی ہمارے چنہ میکر سوڑے کی ہوگی ہے یہ ہمارا ضویرہ ہے اس کو ہم نے اس میں اپنے بلے بنانے میں ایڈ کرنا ہے تو میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے میں زور سے نہیں بول چکی تو یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں ایڈ کرتے ہیں اور اچھے سے اس کو مکس کر کے ان کو اس کا عمیزہ بنات میں آپ کو دکھاتی ہوں میند کیا ہے اس کو پھلا جائیں ایڈ کریں شاید یہ پھلا جائیں اگر پھلا جائیں اس کے لئے پھلا جائیں موسیقی 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 کریں اگر اچھا لگتا ہے اگر نہیں اچھا لگتا گھر میں کسی کو تو بلکل نہ ایڈ کریں اس کو سکت کر دیا کریں ٹھیک ہے تو ہر کسی کی بساند اور نہ بساند کا خیال کرنا چاہیے تو ہمارے گھر میں تقریباً سب کو ہی اچھا لگتا ہے مجھے نہیں ضروری نہیں کہ مجھے ہی زیادہ اچھا لگتا ہے سب کو اچھا لگتا ہے اور سب بڑے شوق سے جانت زیرے کا استعمال کرواتے ہیں تو اس کے بہت سارے خوبیاں بھی ہیں تو ہم جانا اس کو استعمال بہت زیادہ کسرت سے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمارے گھر میں جرم مسالہ بہت زیادہ آتا ہے اور زیرہ تو ہمارے ہر چیز میں حمد آتے ہیں میں تو کبھی کبھی زیرے والی روٹی بھی بنا کے کھاتی ہوتی ہوں تو کسی دن آپ کو بھی سکھاؤں گی زیرے والی روٹی بہنے بس یہ ہمارا عمیزہ جانا ہے ایسے تیار ہو گیا ہے اس سے ہمارے بہت زبردست بھلے بنیں گے کیونکہ آج کل بھلے بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئے زاہر ہے بس کی مہنگا ہوا ہے دالے مہنگی ہو گیا تو یہ بھی مہنگا ہو گیا تو ہمارے گھر کے پاس سوڑ پر کے ایک درجن دے رہے ہیں نہیں سوڑی دو سوڑ پر کے ایک درجن دے رہے ہیں تو مطلب کے کافی مہنگی ہو گیا ہے ہر چیز مہنگی ہو گیا ہے کچھ ہی ایسے جو مہنگی ہو گیا ہے تو یہ بھی بس ہمارا یہ پل کے تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہمیں ایک سائٹ میں کرتا ہوں اسی چمچ کے ساتھ آنا یہ میں نے کل لکھتا ہے بیسن میرا کافی سارا بچ گیا تھا اور اس میں میں نے کٹنگ کر کے باقی چیزیں بھی ایڈ کر دی تھی تو اس میں باقی بھی جنا میں ابھی پیاز ٹماٹر اور پالک وغیرہ ایڈ کروں گی تھوڑا سا پتلا ہو گیا تھا فریج میں رہنے کی وجہ سے تو اس میں میں نے تھوڑا سا بیسن جنا وہ ایڈ کر لیا ہے تو اس میں میں بھی اور چیزیں کٹنگ کر کے ڈالتی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں کل میں نے بنا کر رکھا ہے بلکل کوئی اس میں چیننگ نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا بھی اسی طرح کیسے ابھی ہم نے تازہ بنایا ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا چیزیں ہم بنا کر رکھ دیا کریں تاکہ اگر بدانا خاصتہ کہ انسان لیٹ ہو جاتا ہے کسی دن تو مہمانہ آ جاتے ہیں تو مجھ سے انسان لیٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے خیر میں چیزیں بن نہیں بڑی ہوتی ہیں جلدی سے نکالیں افتار بھی تیار کریں اور گھر والوں کو دے دیں تو ویورج یہ دیکھیں یہ پالک میں نے پہلا روزہ پڑا تھا اسی دن میں نے یہ پالک لائی تھی تو ماشاءاللہ ہماری پالک ابھی تر اسی طرح فریش ہے اور بہت اچھے سے دو روز روز جنا بزار بھی نہیں جانے جانے ہوتا تو آج خیر سے ہماری پالک ختم ہو جائے گی اور پھر کل جنا میں بزار جا کر پالک لے کراؤں گی ایک تو دکانوں پر چیزیں ملتی نہیں ہیں اور اگر ملتی بھی ہیں تو بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہیں تو اس لئے میں نے کچھ سامان پہلے ہی لاکھ رکھ لیا تھا تاکہ روز روز بزار جانے نہیں ہوتا اور نہ ہی لاہی ہوتا ہے یہ پالک میری پہلے روزے سے ہی پڑی ہی ہے اور ہم لوگ ڈیلی پکوڑے بناتے ہیں ان میں پالک ڈالتے ہیں کبھی گوبی ڈال لیتے ہیں اور کبھی چکن والے پکوڑے بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ چکن تو آج کل ہاتھ ہی نہیں لگانے دے رہے ہیں اپنا مہنگا ہو چکا ہے اور بس اس طرح طرح سے میں پکوڑے بناتی رہتی ہوں تو انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو بھی چیز بنا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو درمیان میں بیمار ہوگی تھی ابھی بھی آپ کو بتا لگ رہا ہوگا میری باعث سے کہ میرا گلہ بلکل ٹھیک نہیں ہے تو ابھی برز یہ ہم کٹی جا رہے ہیں اپنا پالک کی تو اس کو میں نے دھوکے بھی رکھا تھا ابھی پھر اس کو میں دھوڑوں گی دھوڑوں گی کیونکہ پالک کو جتنا دھوڑیں اس میں جنا شک رہتا ہے کہ کبھی اس میں ریٹ تو نہیں ہے کبھی اس میں مٹی کنی رہتی میں بے شک دھوکے بھی رکھوں لیکن پھر بھی مجھے یہ ہی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید اس میں مٹی ہے تو اسی لئے جنا ابھی پھر میں نے اس کو دھونا ہے دھوکے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے اپنے پالک کی کٹل کر لیا ہے یہ ہم چھوڑ چھوڑ سے دھوالو اور اس میں ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے بیسن ڈالا ہے اب بیسن زیادہ ہو گیا تو اس میں جو ہمارے آلو پیاس کی کنکی کی بہت خم ہو گیا تو آپ کو بتایا کہ پکوڑیں ہی ان چیزوں سے بنتے ہیں میں کسی دن بہنگن والے آلو بناوں گی پھر آر سوری بہنگن والے آلو نہیں بہنگن اور اس کے پکوڑیں بناوں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پتہ نہیں کیا بات ہے شاید مجھے روزہ لگا ہوگا ہے اس لیے میرے موز کے جو نا باتیں جو نا وہ انتہ نہیں کر رہی ہیں کوشش میری یہ ہی ہے کہ آپ سے صحیح باتیں کروں آپ کی بھی کہیں گے پتہ نہیں آج مجھے کیا ہو گیا لیکن کام کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اس لیے جو نا تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ ہے میرے ویورز کو برا بلکل نہیں لگتا کہ کچھ تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہو جائے ظاہری بات ہے کہتے ہیں نا کہ گوش کی زبان ہے تو وہ بچاری فسل ہی جاتی ہے اس بات سے برا بلکل نہیں منانا کہی ہے کسی نے کوئی غلط بات کہا دیا غلط تو خیال میں نے کوئی نہیں کی لیکن کچھ تھوڑی سی اُلٹی بھلٹی سی بات جاتی ہے میں نے پہلے آپ کو دوسری طرح بنائے پر اس کا ہے کھوڑے میں نے اسا پہلے پر آلو گا میں نے پہلے آپ کو دوسری ۔ ہمیں اس کے دینوں دن میں اپنے ویورز دیکھیں کھوڑے ایچھے نہیں ہوتے کبھی کبھار چھے جنا اچھے لگتے ہیں لیکن رمضان شریف میںamızgrenیا ہے ہم نیو کھوڑے کھاتے ہیں تو ہمیں ڈیلی ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا دل کا روزہ ہوتا ہے ہمیں دل کا روزہ ہوتا ہے فروٹ بغیرہ تو اتنا کھانے کو ڈیلی نہیں کرتا کہ ہم فروٹ کھائیں یا تو یہ طرح کی چیز باقی چیزیں تو در جائے جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ جو اٹریپ کورو والی ہوتی ہے وہ ہماری خالی ہو جاتی ہے سب کو گر میں اچھے لگتے ہیں سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں کورو والی یہ ہمارے اس میں باقی چیزیں اٹھ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہی وزم نے تھوڑا سا اس میں پیاس بھی اٹھ کرنا ہے کیونکہ اب زہر ساری چیزیں جا رہی ہیں تو اس میں پیاس بھی جانا جانا وہ لازمی ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا پیاس بھی ڈال دیں گے تاکہ ہمارے پیاس بہت ہی اچھے خستہ اور کرارے بنیں میرا خیال ہے میرے میزے کا برطن چھوٹا ہو گیا ہے اس کو مجھے چینج کرنا پڑے گا کسی بڑے برطن میں بول میں مجھے ڈالنے پڑے گے تو میں اس کو کسی اور برطن میں شفٹ کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی میں نے اس میں ٹوماٹر بھی اٹھ کرنا ہے تو مجھے ہم نے تھوڑا چھوٹیو مرچے لے دی ہے کیونکہ پہلے بھی اس میں سارے نسالیں ڈلے ہوئے تھے تو ابھی جو میں نے اس میں آلو ڈالا ہے اور اس میں پیاس ڈالا ہے تھوڑا سا بیسن ڈالا ہے اس کو ٹھک کرنے کے لیے بہت جاندہ پتلا ہو گیا تھا تو ان کے حصے کا یہ تھوڑا تھوڑا سا میں نے سمان اس میں ڈالنا ہے پکوڑوں میں تو بیوز دکان سے لائے کریں تو اچھے طریقے سے دیکھ کے اس کو دنیا ہو زیرا ہو وہ ان کو اچھے طریقے سے صاف کر کے تو پھر ایڈ کیا کریں کیونکہ ان میں پتھر ہوتے ہیں تو جب ہم کھا لیتے ہیں کھانے کے ساتھ تو وہ ہمیں نقصان دے تو یہ بیوز ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہماری چھوٹی سی ایڈ سبز مرچ رہنے گئے یہ ڈالنی تھی ہم نے بلکل باری باری سی کارتے یہ جو آج کل دیسی ہمیں چھوٹی آئی ہیں ایڈ میں کروا ہاں نہیں ہیں یہ چھوٹ چھوٹ سی باری باری کارتے اس میں ہر کار دیا کریں اس کی پیس بہت مزے کیتی ہے بہت زیادہ چھے لگتی ہے زیادہ چھوٹی آئی ہیں سبز دھنیا اس میں میں نے نہیں ایڈ کیا کیونکہ اگر میں سبز دھنیا بھی اس میں ایڈ کرتی ہوں اس میں بڑا سہ لگی کیوب سے مرنے ہوئے تو وہ اس میں پھر پانی ہو جائے گا لہٰذا ہم اس میں دھنیا نہیں ڈال رہے اور دھنیا کی بخواہ ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ سوکا دھنیا ہم نے ڈال دیا اس میں پکوڑوں کا بے سن بھی تیار ہو چکا ہے اور اس کو ایک وجہ یہ بھی ہے پہلے سے بھکوکے رکھنے کی کہ ہمیں میٹھا سوڑا کبھی اگر جلدی ہو تو پھر ہم اس میں میٹھا سوڑا آس کرتے ہیں اگر ہم پہلے بھکوکے رکھیں تو پھر ہمیں میٹھے سوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمارے جنہ پکوڑے ماشاء اللہ بہت زیادہ پھول کے اور بہت ہی خستہ بنتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس میں کوئی چیز اور ایٹ کریں پھر آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں تو ویورس دیکھیں ہم نے اپنے بھلے بنانے شروع کر دی ہیں اور میں آپ سے ایک بات اور شیئر کروں کہ میں نے یہ زندگی میں میں پہلی دفعہ بنا رہی ہوں تو اس سے پہلے میں نے پھلے نہیں بنائے تو یہ اگر تھوڑے سے منس کے خراب ہو جائے یا ان کے لکھ چینج ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے کھانے ہی ہے ہم نے کون سال چھوڑا ان کی سجھاوٹ کرنی ہے یہ پیٹ میں جا کے گول گول ہو جائیں گے خود ہی تو ویسے میری کوشش ہوگی اس لئے میں بہت تھوڑے سے آج بنا رہی ہوں تو میں نے پہلے کبھی بلے نہیں بنائے تو ویسے دیکھیں ہماری کوشش جو ہے تقریبا 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 جائے وہ رنگ لا رہی ہے تقریبا سہی بن رہے ہیں تو یہ ویسے ہمارے پھوڑے سے جانا آج کی صرف دائی بلے ریسپی کے لئے ہمارے بلے بن گئے ماشااللہ ماشااللہ میری پہلی دفعہ کی میں نے جانا بہت اچھا رنگ لے کر آئی ہے اور دیکھیں بہت اچھے میرے بلے بن گئے تو ویسے اپنے گھر میں جو بھی چیز بنائیں اچھی بنیں بری بنیں جو بھی بنیں اس میں جانا وہ کرنی چاہیے گھر میں بنانی چاہیے جانا کوشش کیا کریں کہ ساتھ ستری چیز جانا اپنے گھر میں بنا کے کہیں تو میں بھی اسی لئے کوشش کرتی ہوں کہ ہر چیز گھر میں ہی تیار کروں تو یہ بس اس کے بعد ہم نے پکوڑے بنانے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پکوڑے کیسے بنتے ہیں تو ابھی بس دیکھیں یہ ہم نے جانا ہمارے بلے تیار ہو چکے ہیں ہمارے پکوڑے دا لیں بھی ہمارے پکوڑے بھی ماشاء اللہ جو اٹھ پر جانا جانا یہ ریڈی ہو جائیں گے اور افطاری کا ٹائم بھی جانا بہت نزدیک پہن چکا ہے ہم نے جدھی جدی سے یہ پکوڑے اپنے تیار کرنے اور افطاری کرنی ہمیں سب نے تو چلیں پھر ٹیبل کے رکھیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہماری افطاری بس یہ دیکھیں یہ ہماری ڈیگرل افطار ہوتی ہے بس یہی سب تو میورز میں نے تو ابھی کچن میں ہی روزہ افتار کیا اور میں ابھی پکوڑے بنا رہی ہوں تو گھر والوں کو باہر دیئے ہیں وہ باہر روزہ افتار کر رہے ہیں تو بس یہی چند چیزیں ہوتی ہیں پکوڑے ہوتے ہیں شربت ہوتا ہے اور تھوڑا سا فروٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم لوگ روزہ افتار کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں یہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں بیٹھی ہوئی تو یہ باہر جائیں گے باہر والے نوش فرمائیں گے اور میں نے کچن میں ہی روزہ افتار کیا ہے تو ویورز اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس پہ کومنٹس دیں اچھے اچھے لائکس دیا کریں اور کومنٹس بھی کیا کریں اور اگر آپ کو اپنی فرمائے سے کوئی چیز بنوانی ہے تو اس کے بارے میں بھی بتایا کریں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو بتاؤں کہ کیسے بنتی ہے چیز یہ والی تو آپ اپنی فرمائش لازمی نوٹ کرویا کریں اور ویورز دعوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اس وقت کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ